ویلکم کنگل آئیڈ سٹوریز یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آسن اور قصص یعنی تمام قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ کہا ہے جس میں سننے والوں کیلئے بہت سی نصیحتیں اور سبق پوشیدہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے دو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کی ایک زوجہ سے تھے جبکہ باقی دس بیٹے ان کی دوسری زوجہ سے تھے اپنے باقی بیٹوں کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی کیونکہ ناصف اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا حسن و جمال سے نوازہ تھا اس کے علاوہ ان میں نبوت کی نشانیاں بھی واضح طور پر نظر آتی تھی ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اببہ جان میں نے خواب میں گیارہ ستارے چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی پر اترائیں بیٹے تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور دادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوگے اور اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کی دوسرے بھائی جو یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولادوں میں سے تھے ایک دن ایک جگہ پر اکھٹے ہوئے اور کہنے لگے اببہ جان ہمارے مقابلے میں یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی توہین کا باعث ہے کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں آؤ ایسا کرتے ہیں یوسف کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لئے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آئیں اس طرح اببہ جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے یہ تیہ کر کے وہ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اببہ جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے بھی روکتے ہیں کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے آیا ہے آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ذرا گھوم پھر آئے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بیٹو یوسف ابھی بچہ ہے وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کر نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اپنے کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ گے کہ اسے اکیلہ ہی چھوڑ دو گے اور خدا نہ کرے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے یہ سن کر ان کے بیٹے خسیانی ہسی ہستے ہوئے بولے کیا ابباجان آپ نے ہمیں اتنا غیر ذمہ دار سمجھ رکھا ہے اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم بھلا کس کام کے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے وہ ایک بیعابان جنگل میں آگئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کمیز و ترواہ لی اور انہیں ایک گہرے کوئے میں دھکیل دیا تاکہ کوئی کافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے یوسف علیہ السلام کو کوئے کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے البتہ باپ کی جدائی میں بھی آنسو بہاتے رہے شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے ہم اگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے اببہ جان ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں ہم دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا اببہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ دیکھیں یوسف کی خون آلود کمیز اپنے ساتھ لائے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے بھیڑیا اتنا رحم دل تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر اس کی کمیز سلامت چھوڑ دی بہرحال سبر کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں اللہ تعالی میری مدد کرے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ اور صحیح سلامت ہیں ان کے بیٹے ان سے جھوٹ بول رہے ہیں دوسری طرف کوئے کے قریب سے کافلہ گزرا اور کافلے میں سے ایک شخص پانی کی تلاش میں کوئے کے قریب آنے گلا اس نے کوئے میں جیسے ہی ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح وہ کوئے سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے پانی کے بجائے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر کافلے کی طرف لوٹا سب کافلے والے بہت خوش ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور وہاں پر اس کو بھاری قیمت میں بیچیں گے یوسف علیہ السلام کی بھائی اگلے دن صبح صبح کوئے کی طرف آگئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری ہے انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک کافلے نے یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال لیا ہے انہوں نے کافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اس سے تنگ آگئے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جانا چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں اس طرح انہوں نے اپنے باسلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند رکوں کے بدلے بیچ ڈالا کافلہ جب مصر پہنچا تو مصر کے عوام اپنی اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لئے کافلے والوں کے پاس آئے ہر شخص اپنے ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کیا یہ لڑکہ بھی فروغ کرنے کے لئے ہے اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیج دیے جاتے تھے چنانچہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے جائے آخر کار کافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کا سودہ مصر کے بادشاہ سے تیہ کر دیا جو کہ اس وقت عزیز مصر کہلاتا تھا عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخہ کے سپورٹ کر دیا بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیکے سے پرورش کرو بلکہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی پالو بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا اس طرح اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو پوئے کی عذیتناک فضاء سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دے اور پور آسائش محل میں پناہ دی تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنی کردار کی حفاظت کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصری عوام کی بدکاریوں والا رہن سہن بلکل پسند نہیں تھا وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے زلیخہ نے ان سے کہا یوسف یوسف تم دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخہ سے کہا کہ میرے لئے جیسی زندگی تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخہ اور بعض دوسری عورتیں جو اس کی ہم خیال تھی آگ بگولہ ہو گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجی دی پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جنگ کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں مزید دو آدمی اور قید کر دیے گئے ان میں سے ایک بادشاہ کا ساکی یعنی مشروب پلانے والا تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی یعنی روٹی بنانے والا تھا ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے بھلا اس کی تعبیر تو بتا دیں حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیوں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا ہے ایک کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لئے شربت بنا رہا ہوں دوسرا کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سنو تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لئے شربت بنا رہا ہے وہ جلدی رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا البتہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر سے رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں اس کو تفتہ دار پر لٹکا دیا جائے گا یہ تھی وہ تابیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے اچھے اب جس آدمی کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ عذاب کر دیا جائے گا اور واپس منصب پر لوٹا دیا جائے گا اس آدمی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے چھپکے سے کہا کہ جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے مگر وہ شخص تو بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں کیا اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں ہی اسی طرح رہے اور کوئی بھی ان کا پرسانے حال نہ تھا ایک دن جب حضب معمول بادشاہ نے دربار لگایا تو وہ کچھ پریشان تھا آخر وہ امنے ہواریوں سے کہنے لگا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ کمزور اور مریل گائیں ساتھ موٹی تازی گائوں کو کھا رہی ہیں ایک طرف گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے خوشے ہیں جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے میں سخت غمگین ہوں ہواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرص کرنے لگے اے عزیز مصر یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا اس وقت بادشاہ کے ساکھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا جنہوں نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ حرف بحرف صحیح نکلی وہ فوراں بول اٹھا اے عزیز مصر میں اس کو آپ کی تعبیر بتا سکتا ہوں بادشاہ بولا تم کیسے بتاؤگے جبکہ بڑے بڑے دانشور لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں ساکھی نے عرض کیا اے عزیز مصر دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے وہ بڑا نیک اور شریف ہے وہ خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا ساکھی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے یوسف اے نیک آدمی اے ہمارے اچھے بھائی ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے ساکھی بولا بادشاہ نے دیکھا ہے کہ ساتھ مریعے لگائے ساتھ موٹی تازی گائوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ ساتھ سوکے خوشے بھی رکھے ہیں اب اس کی تعبیر کیا ہے آپ علیہ السلام نے فوراں فرمایا بات یہ ہے کہ ساتھ سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گی اور پھر ساتھ سال مصر میں شدید خوشک سالی آئے گی اور کہت پڑے گا یہ خوشک سالی بھی ساتھ سال تک جاری رہے گی چنانچہ پہلے ساتھ سالوں میں تمہیں چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرو اور جب فصل پک جائے تو گندم سمحال کر رکھ لو اور احتیاط سے تھوڑے تھوڑے فرچ کرو جب کشک سالی کے دن شروع ہوں گے تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائے جائے اس کے بعد کشک سالی ختم ہو جائے گی اور حضب معمول بارشیں بھی ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے باتشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف کس طرح ہی ساری معلومات رکھتا ہے اس نے نوکر کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو بلوایا مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے فیصلے سے قبل جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزامات کا فیصلہ کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جن میں اتنے برس قید رہا ہوں دیکھو باتشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کی اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا سب عورتوں نے خصوصا ملکہ مصر زلیخہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بلکل بے خطا ہیں اور ہم نے دھوکے سے ان کو قید خانے میں قید کرائے تھا شاہ مصر نے عورتوں کو لان تان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا بلکہ مصر کے خزانے کا نظام بھی ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں یوں اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقع رہتا فرمایا اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاہ و بہبود کے لئے کام کر رہے تھے اللہ تعالی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک عمل لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کبھی حال سن لیجئے کنان جو کہ ان کا وطن تھا سب کہت سالی کا شکار ہوا کھانے پینے کی سب قلت پیدا ہو گئی گندم بلکل ناپید ہو گئی انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت زیادہ بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل بھی سکتی ہے چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے ایلو آیال کے لئے گندم خرید لیں اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا پہلے آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس بات سے بلکل بے قبر تھے چنانچہ جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراں ان کو پہچان لیا مگر انہیں بلکل بھی پتہ نہیں لگنے دیا کہ کس کے دربار میں آئے ہیں اپنے پیارے والد کی یاد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بولئے آپ کیسے آئے ہیں وہ بولے ہم پیغمبر خدا یاکوب علیہ السلام کی بیٹے ہیں ہمارے علاقے کنان میں بہت سکت قہد پڑا ہوا ہے چنانچہ اپنے خاندان کے لئے گندم حاصل کرنے کے لئے یہاں تک آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا حضرت یاکوب علیہ السلام کی بیٹے صرف تم ہی ہو ان کا کوئی اور بیٹا نہیں ہے وہ بولے ہماری دوسری والدہ سے دو بیٹے اور بھی ہیں ان میں سے ایک کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس مردبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں مگر آئندہ جب آپ آئیں گے تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیے گا تاکہ آپ کے قول کی تزدیق ہو سکے ہاں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ انہیں نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی ایک ایک بوری فیکس دے دی جائے اور چھپکے سے اپنے ایک ملازم کو یہ دایت کر دی کہ ان کی وہ رقم جو یہ گندم خریدنے کے لئے لائے تھے وہ ان کی بوریوں میں واپس ڈال دی جائے آپ علیہ السلام نے ایسا اس لئے کیا تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور دوبارہ بھی آئیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد کو سارا واقع سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لئے بن یامین کو بھی ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی پھر کچھ دیر میں جب انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بھی اس میں موجود ہے وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یاپوب علیہ السلام سے کہنے لگے دیکھیں اببہ جان حضیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے اس نے ہماری رقم بھی ہمیں واپس لوٹا دی اب اگلی بارہ آپ ضرور بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیجے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لاسکیں اس مرتبہ جو گندم ہم لائے ہیں وہ ہمارے لئے بلکل ناکافی ہے اببہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بن یامین کی پوری حفاظت کریں گے حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف کو جو تمہارے سپورٹ کیا تھا اس کی تو تم حفاظت نہیں کر سکے میں اب اس وقت بن یامین کو تمہارے ساتھ بلکل نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر اس کی حفاظت کا پختہ وعدہ نہ کر لو انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بن یامین کی بے حد حفاظت کریں گے البتہ اگر کوئی ناگہانی آفت پیش آ جائے تو اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا حضرت یاکوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے بن یامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں دیکھو ابھی ان سے کچھ بھی مت کہنا ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک ترکیب کروں گا تم کچھ بھی مت بولنا بس دیکھتے جانا دوسری طرف انہوں نے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں اور پھر اپنے ایک ہمراہ سپاہی سے چھپکے سے کہا کہ سونے کا ایک پیالہ بن یامین والی بوری میں رکھ دو جب گندم ڈال دی گئی اور بوریاں بھر دی گئیں تو ان کے بھائیوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لادا اور اجازت لے کر چل پڑے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی اے کافلے والوں تم تو چور ہو یوسف علیہ السلام کی بھائی گھبرا گیا اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے کیوں بھائی کیا کھو گیا ہے تمہارا تو درباری کہنے لگا شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہو گیا ہے یوسف علیہ السلام کی بھائی بڑے بگڑ کر بولے تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہم یہاں کوئی چوری کرنے تھوڑی آئے درباری نے کہا اچھا تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے مگر یہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس ہی روک لیں گے یہ کہہ کر درباری سب کو واپس لے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی جانے لگی آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا یہ دیکھ کر بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے آخر کار وہ منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے اے عزیزے مصر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے والد بہت بورے ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہے اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سکھ صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے یہ پیالہ نکلا ہے جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ بہت غمگین ہو کر وہاں سے چلے گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر سلا مشورہ کرنے لگے کہ اب آخر کرنا کیا ہے بڑا بھائی بولا نہیں بھائی میں تو بنیامین کو لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا میں والد کو کیا مو دکھاؤں گا یوسف کی دوری ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارا بھائی ہی چوری کرے گا اب اس میں ہمارا کیا قصور بہرحال جیسے تیسے وہ گھر پہنچ گیا اور حضرت یاقوب علیہ السلام تو سارا واقعہ سنایا حضرت یاقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ و بقا کرنے لگے شب و روز وہ دونوں بیٹوں کو یاد کر کے تڑپتے اور روتے رہتے اسی طرح روتے روتے ان کی بینائی بھی چلی گئی تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی مگر وہ فرماتے کہ میں کیا کروں کیسے صبر کروں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہتا ہوں آخر ایک دن حضرت یاقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلائیا اور فرمایا جو پھر سے مصر جاؤ شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتا چلے انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی آجزی سے فریاد کی اے عزیزے مصر ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیجارگی نے گھیر رکھا ہے ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں ہمیں گزارے کے لئے گندم دے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی سکھ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے بے شک ہم غلط تھے اور آپ سہی اس لئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج سب گلے شفے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے یہ لو میری کمیز والد کے لئے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و ایال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آجاؤ اور یہیں رہو اور کنان کو خیر بات کہہ دو بھائی خوشی خوشی مصر سے کنان کی طرف روانہ ہوئے ابھی کافلہ کنان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے اگر تم میری بات کا مزاک نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں گھر والوں نے کہا فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے گھر والے کہنے لگے آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے یوسف کہاں ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیے کھا گئے اب یوسف کہاں اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز لیا اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ کمیز آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گیا ہے یعقوب علیہ السلام اس بات سے بے حد خوش ہوئے اور ان کی بینائی بھی لوٹ آئی ان کے بھائیوں نے بڑی خوشی سے سارا واقعہ سنایا حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نحال ہو گیا اور فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی ہیں جن سے تم لوگ بے خبر ہو مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہیں تھے جب بیٹوں نے اپنا راز افشاں ہوتے دیکھا تو شرمندہ ہو کر باپ کے پاؤں پکڑ لئے کہ اببہ جان ہمیں معاف کر دیجئے ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا فرمائیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا اور فرمایا میں ان قریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام احلو اعال اور مالو ازباب سمیت مصر روانہ ہو گئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لئے آئے اور بڑی تعظیم و تقریم سے ان کے استقبال کیا مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے اور بہت کش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آگئے انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی حضرت یعصف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے اور اپنے والدین کو ایک اونچے تق پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے حضرت یعصف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اببہ جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ خواب آج سچ کر دکھایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے اس کے بعد حضرت یعصف علیہ السلام کا پورا خاندان وہیں رہنے لگا آخر کار حضرت یعصف علیہ السلام نے اپنے خوئے ہوئے یوسف کو پا لیا لائک شیئر اور سبسکرائب